چپٹر سکسٹی آف ڈیبل لٹل ہنی اشان نے وفان کا ہاتھ پکڑ لیا وفان نے حیرانی سے اشان کو دکھا اشان نے کچھ بھی نہیں کھا مہین ودان نے گسے سے کہا وادہ ہاں وادہ اگر اتنا ہی مہینے رکھتی نہ تجھے میری ماں تو ان سے اس کا پتی نہیں جیتا تو اتنا کیا کر اتنا کیا کر ودان نے فرزے بندوں کو نیچے رکھ لی اور نا جانے اسے کیا ہوا وہ چراغ کو مار کیوں نہیں پا رہا تھا مہین چراغ نے گسے میں وفان کے موہ پر ایک پنچ پارٹے ہوئے بولا کیا تھا تُو نے میں نے ان سے ان کا پتی چھین آئے اور جو تیرے پتا نے میرے ماں بابا کو مجھے چھین لیا اس کا کیا ہاں وادہ ہن کوش نہیں بولا تب ہی چراغ نے ایک بار فرزے اس کے موہ پر پنچ پارا تب ہی اشان کے باڈی گارڈز نے آ کر چراغ کو روک لیا میں پیچھے کڑا وفان کب سے یہ بات سمجھے کے کوشش کر رہا تھا پر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تب ہی بھرانت نے گسے بکا وہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں میری کوئی گلدی نہیں تھی جو تُو نے مجھے بھی اس میں لپیٹ ٹیمن لی لیا چھوڑنا تھا میں اس وقت تیرے شیفا کوئی دوست نہیں تھا میرا پر تُو نے مجھ سے ہی اتنی بڑی کا تاری کری پر آشیت جیسے تُو نے مجھ سے پیرے پاپ کو چھیڑا آج پہ تیری آنکھوں کے سابدے تیرے پیار کو تُجھ سے چھیل لگا ویڈان کی ویڈان کی پاچن چھوڑا گھرانی سے ویڈان کو دیکھتے لگا تب ہی ویڈان کو دیکھتے لگا تب ہی ویڈان نے اپنے گارٹس جو راہ کے پاس کھڑے تھے جس وجہ سے چھوڑا گھرات اشارت اور اٹھ کے گارٹس کچھ پیرے کر سکتے تھے ویڈان نے ایک چھٹکے سے راہ کو اپنی اور کی شاہ اور اس کے ماتے پر بندوق رکھ بولا آج پیٹھری اس ٹول کو تیرے سابدے ہی شادی کرو گا اور اسے حبیشہ کرے اپنا پڑا لگا ویڈان کی یہ بات سن اور راہ کی ایسی حالت دیکھ جو راہ آج پہلی بار بیستو دھو گیا تھا آج اسے پہلی بار شاید ٹڑ لگتے لگا تھا تب ہی ویڈان نے جیسے راہ کی مانگ میں سندور بڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھایا کہ چراغ نے جڑ سے اس کے ہاتھوں پر بندوق چلا دی اور دورت چراغ کے گارٹس نے آ کر ویڈان کے بھرات اور اس کے آدمی کو پکڑ لیا کیونکہ چراغ کے بقابلے ویڈان کے آدمی بہت کم تھے تب ہی چراغ دورت راہ کے پاس آیا اور اسے اپنے گھلے سے لگا لیا اور اس کے سر کو میرا روکے چھوپنے لگا اور بولا ڈھول ٹپٹی کھوڑا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں راہ نے روتے ہوئے چراغ کو کسکر پکڑ لیا راہ کی پکڑ سے ہی چراغ کو پتہ چل رہا تھا یہ راہ اس وقت کتنا دری ہوئی ہے اور اس بات سے اسے اور بھی گصہ آنے لگا تھا ویڈان یہ سب دن جیسے چل گیا اور اس نے گصہ سے کہا دور ہے میری رہا سے وہ صرف میری ہے چراغ اگر اگلی بات تو دے تیری گنی سپان سے میری ڈال کا نام یا تو میں تیری سپان کھیش لوں گا اور یہ تو چاہت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور رہی بات کہ میری ڈال صرف میری ہے تو اس پر تیرا کوئی حق دے گیا کیونکہ وہ صرف میری ہے صرف میرا ہر کے اس پر چراغ کی بات جن وراند ہسٹے لکھا اور بولا اچھا حق حق کی بات کر رہے تو چل میں تو کم سے کم آج اس سے اپنا بنانے کے لئے شادی بھی کر رہا تھا اور شادی کے بعد میرا اس پر پورا حق ہوتا پر تیرا کیا حق ہے ہاں تیرا اس پر کیا حق ہے جو تیس تو اسے اپنا پھولڈ ہے کس حق سے تو اسے اپنے گھر پہ رکھتا ہے کس حق سے تو اسے اپنی باہوں پہ لیے ہوئے کھڑا ہے وراند کی یہ بات سن کچھ پلوں کے لئے پورے گوڑاون میں خاموشی پسر گئی ویوان اشان اور رہا تینوں چراغ کے جواب کا انٹلزار کرنے لگے پر وہیں چراغ خود ہی اس سوچ پہ تھا کس حق سے وہ اسے اٹھتے سالوں تک رہا کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا کس حق سے وہ اسے اپنا پھولتا تھا آخر کس حق سے ہاں چراغ نے بھراند کو دیکھا اور گستے پر چلا کر بولا حق ہاں ابھی کوئی حق نہیں ہے پر آج ابھی ہی میں اس پر اپنا پورا حق بڑھا لگا وہ بھی زندگی بھر کا اتنا کہہ کر چراغ نے ایک رزر رہا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اس کے بھو پر پٹی ابھی بھی بڑھ دی ہوئی تھی چراغ کے چھٹ سے نیجر زمین سے ایک سردوڑ کے ٹپ بھی اٹھائے اور رہا کے مانگ میں بھٹی رہا نے اپنی آکھیں بھٹ کر لی ذرا سا سندور اس کی ناک پر گر گیا یہ دیکھ وفان اور رشان تو حقے بکے رہ گئے آخر احشق کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ رہا کی تو امرہ ہی نہیں تھی شادی کرنے کی پر مہین پر مہین اشان ہلکا سا مسکرہ دیا یہ سوچ کر کہ آج نہیں تو کر یہ ہونا ہی تھا تو اب کیوں نہیں ویدان گسے میں چلایا اور اس نے اپنے پاس میں کھڑی ایک گارس کے پاکٹ میں سے ایک بندوق نکال لی کہ تب ہی ایک گارس نے ویدان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے بندوق لینے کی کوشش کرنے لگا اس چھینہ چھپٹی میں ویدان سے بندوق کا ٹرگر ڈپ گیا اور ایک ٹیز گولی چلے کے آواز پورے گھوٹھوں میں فیل گئی سب لوگ اس طرف دیکھتے لگے اگلی پل ویدان زمین پر گر گیا اور گولی اس کے پیٹ پر لگ چکی تھی یہ دیکھ دھوان نے اپنے آگے بند کر لی کیونکہ آج اس نے یہ سب پہلی پار دیکھا تھا مری راہ نے یہ راہ نے کس کر چھراغ کو پکڑ لیا اور اس کے گلے سے لگ گئی چھراغ نے بھی راہ کو اپنے گلے سے لگا اس نے ایک رزر سمین پر پڑے ویدان کو دیکھا اور پھر اس نے اپنا چہرہ راہ کے سر پر رکھ لیا اور اپنی آگے بھٹ کر لی آج پہلی بار چھراغ کی آگوں سے ایک بھوٹ پانی چھل گیا راہ کو جیسے یہ احساس ہوا اس نے اپنا چہرہ اپڑ کر دیکھا وہ حیرات ہو گئی کیونکہ چھراغ کی آنکھوں میں آسو تھے تب تک ویوان اور اشار میں چھراغ کے پاس آئے تھے ویوان نے راہ کو راہ کے موں سے پٹی ہٹائی اور اسے اپنے گلے لگا لیا اور بولا باف کر دے چھل مجھے باف کر دے یہ سب میری کلدی سے ہوا ہے پر راہ کے رجل تو چھراغ پٹی وہ ویوان سے دور ہوئی اور چھراغ کا ہاتھ پکڑ بولی ابھی کیا ہوا ویران نے میں چھراغ کو دیکھا اور بولا ہاں بھائی پلیز پوچھے بتاؤ یہ بھائی کیا ہو رہا ہے پلیز بتاؤ یہ ویران بھائی دیدا پھر چھراغ نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے شوڑنے میں داکھتے ہوئے بولا یہ ویران تھے میرے پچپٹ کا پہلا دوست ویوان تو یہ جانا تھا پر راہ یہ ست کا دہرات ہو گئی چھراغ نے آگے کہا ویران کے پتا اور میرے پتا دونوں ہی بہت اچھے دوست تھے میرے پتا بزنس پہ بہت سکسیسفل تھے وہی ویران کے پاپا میسٹر بکشی ان کا میسٹس دنما دن لاؤس پہ چاہ رہا تھا انہوں نے کبھی یہ سائنیوں نے دیا پر وہ ہمیشہ میرے پتا سے چلتے تھے اور ایک دن میسٹر بکشی اور میرے پتا میں بہت بڑی لڑائی ہو گئی اس کے بعد میسٹر بکشی نے میرے ماں اور پاپا کی گھاڑی کے بریک فیل کروا دیا جس وضع سے ان کا بہت بڑا ایکسی ڈیٹ ہو گیا تھا جب میں صرف گیارہ سال کا تھا یہ سب میں نے میسٹر بکشی کے موں سے سنا تھا ان سب سے میں تب ہی دھان لیا تھا کہ میں میسٹر بکشی کو ان کی گلٹی کے سسا اس سے بھی بے ڈرٹر طریقے سے دوں گا اور کچھ سالوں بعد جب میں ایک ڈیبل بنا اس کے بعد میں نے میسٹر بکشی کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے کیا تھا یہ سب بات وضعان کو پتا چل گی اور وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا پر وضعان کی ماں کو یہ پتا تھا کہ ایک دا ایک دن یہ ہونا ہی تھا انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ان کے بعد میں وضعان اور ان کے چھوٹی بہن کا خیال رکھو پر آج تو میرا وعدہ ٹوٹ گیا چھرانگ نے کہنا بند کرا وفان اور راہ کی آنکھیں آسوں سے بھر شکی تھی راہ نے چھرانگ کے گلے لگ گئی اور بولی ابھی مجھے نہیں بنا تھا آپ نے اپنے اندر اٹھنے سانے گھرے راہ شپا کر رکھیا ہے پر اب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی پہ چھوٹ کر نہیں جاؤ گی چھرانگ مسکرہ اٹھا اس نے راہ کو کس کر اپنی پہوں میں بھر لیا تب ہی اس کی رسل پہ بھر گئی اس نے اپنی ایک پہ اور کھول دی وفاہ چلی سے چھرانگ کے پاس آیا اور بولا بھائی آپ کنٹے اچھو آپ نے کبھی بھی ات سب پہتوں کو سایا تک پھج پر پڑے نہیں دیا you are the best بھائی سین میں کھڑے اشان نے اپنی آنکھوں سے آسوں صاف کرے اور بولا چلو بس اب گھر چلو سب ویٹ کری ہوگے اور انہیں یہ بھی تو بتا رہا ہے کہ چلو ایجل کا سچی والا حفیبت کیا ہے کپون مینشن ہال میں سمیتہ جی نے راکو کس کر اپنی باہوں پہ پہ رکھا تھا اور وہ فوٹ فوٹ کر رو رہی تھی تب ہی رہا نے سمیتہ جی سے کہا ماما اب رو مل میں آ گئی ہوں نا سمیتہ جی نے راکو کچھ تھوڑا دور کرا تب ہی ان کے نظر راکی بھری ہوئی مانگ پر گئیں ان کے آنکھیں ایک بار فرن نم ہو گئیں ویوان نے نانی اور سمیتہ جی اور ارنہ کو پہلے ہی سب پتا دیا تھا سمیتہ جی نے راکو کچھ دور کرا اور ان کے نظر راکے پیچھے کھڑے پیچھے کھڑے چھڑاک پر گئیں اور وہ دھیرے سے اس کے پاس آئیں اور اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر بونی تو جیسا بھی ہے بھر دل سے میں نے تجھے اپنا بیٹا مانا ہے مجھے فرق نہیں پٹا کہ تو ایک مافی ہے تو نے لوگوں کے خون کرے ہیں بس فرق پٹا ہے تو اس سے کہ تو میرا بیٹا ہے چھراغ نے سمیتہ جی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہوتے اپنے گھنے سے لگا لیا تب ہی پیچھے کڑی ماہی اور ارنہ نے ہستے ہوئی کہا لو بھائی ہماری پیاری سے دہا بن گئی دابن لیٹل ہنی تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری یہ کہانی کمپلیٹ ہو دیا میں اور اس کہانی کے آدھر آپ کا بہت شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کہانی پر اپنا اٹھنا پیار دیا اور میں جانتی ہوں کہ اس کہانی کے اینڈنگ آپ کو زیادہ پسند نہیں آئے ہوگی کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کہانی میں دیرے دیرے سب ہی لوگوں کا انٹریسٹ کم ہو گیا تھا جس وجہ سے ہمیں اس کہانی کو کمپلیٹ کرنا پڑا اور رہی بات رہا اور شراغ کی تو آپ سوچیں گے کہ رہا تو اٹھا سال کی پی نہیں ہوئی تھی پھر اس کی شادی شراغ سے کیسی ہو گئی سو اس کا جواب یہ ہے کہ ویدان کی یہ بات شراغ کے دل میں گھر کر گئی تھی اس کا رہا پر کیا حق ہے شراغ جلی سے جل رہا پر اس لئے اس نے نہ سوچے سمجھے بینا اس نے رہا سے شادی کر لی پر وہ یہ بات با خوبی جانتا ہے کہ رہا ابھی بہت چھوٹی ہے ابھی تو اس نے اس پر بس اپنا حق بنایا ہے وہ رہا سے پتنی ہونے کا حق نہیں مانگنے والا اور رہی بات تو ویوان اور ماہی کی تو ان دونوں کو بھی پہلا پیار ہوا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنہ پہلا پیار ہوتا ہے ان کا وہ پیار سے دنگی بھر چلے اب وہ دونوں نو جوان ہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی اور پسند آ جائے اور وہ شادی کر لیں کیونکہ دونوں ہی بچے ہیں اور انہیں نہ سمجھی بھی ایک دوسرے سے پیار کر لیا تو ہو آپ کو اپنے کوشن کے آنسر مل گئے ہوں گی اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ بہت چاری اسٹوریز کی کمپلیٹ والے اپیسٹوڈ اتنے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ میں نوویل ہی ایسی چھوز کرتی ہوں بٹ اے پرومیس کہ ہماری جو پینڈنگ والی اسٹوریز چل رہی ہے اس اسٹوریز سارے اپیسٹوڈز اچھے ہوں تو چلیے ملیں گے پینڈنگ